دوستو اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ ارتوغر الغازی کی فین فالوئنگ اگ پوری دنیا میں فیل چکی ہے وہیں انڈیا میں بھی ارتوغر الغازی نے بہت زیادہ نام کمایا ہے اور پاکستان بانگلیدے سعودی عرب سمیر بھارت میں بھی ارتوغر الغازی بہت زیادہ بار دیکھی گئی ہے دوستو جہاں جہاں بھی انگین الٹان دوزیادان عرف ارتوغر الغازی نے کسی بھی پارٹی یا پھر کسی بھی انٹرویو میں سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ پاکستان اور بانگلیدے کے بعد بھارت کو ہمیشہ سے ہی یاد کرتے ہیں لیکن دوستو آج ہم آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں انگین الٹان نے انڈیا عوام کے ساتھ ساتھ بولیوڈ کے کچھ اداکار جیسا شاروخان کے بارے میں بھی ایسے ایسی بات کہی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ لوگ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ارتوغر الغازی شاروخان کے بارے میں ایسا بھی بول سکتے ہیں دوستو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھئے گا اور آپ نے اگر ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ارتوغر الغازی سریز کرنے کے بعد انگین الٹان نے دھیرو ایسے ایسے انٹرویو دیئے ہیں جس میں انگین الٹان نے ارتوغر الغازی ڈرامے کی باتیں کہیں ہیں اور اپنی مکمل ٹریننگ کے بارے میں بھی بتایا ہے دوستو ارتوغر الغازی سریز کرنے کے بعد انگین الٹان اور باقی کی کاشٹ کو بھی بہت زیادہ شہرت ملی ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ارتوغر الغازی میں کام کرنے والے اداکار رات و رات سوپرشٹار بن گئے تو یہ کہنا بلکل بھی گلت نہیں ہوگا دوستو جہاں پر عام لوگوں نے اس سریز کو پسند کیا ہے تو وہیں پر کچھ انڈین اداکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف ارتوغر الغازی سریز کو پسند کیا ہے بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی دیکھنے کو کہا ہے اور ایسے میں دوستو ارتوغر الغازی کی شہرت انڈیا میں دیکھنے کے بعد انگین الٹان کو بھارت کی طرف سے انڈین ٹیلی ویزن آوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے جس کے بعد انگین الٹان نے بھارت کا شکریہ ادا بھی کیا ہے دوستو یہ بات کسی بھی اداکار کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے کہ ان کا کیا ہوا کوئی بھی کام لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آ رہا ہے کہ دوسرے ملک کے آوارڈ شو میں بھی ان کو آوارڈ سے نوازا جا رہا ہے اسی طرح دوستو جب سلمان خان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا ارتوغر الغازی سریز کے بارے میں تو سلمان خان نے بھی اس سریز کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اصل میں دوستو اس سریز کو ہر حوالے سے لوگوں نے بہت زیادہ پسند ہی کیا ہے اس کی ڈائریکشن، لوکیشن اور ایسے ایسے ایکشن سین کے لوگ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ دوستو اس سریز میں چلتی ہوئی گھوڑ پر لڑائی کہ کچھ تو ہے اس سریز میں جو ابھی تک کسی بھی ویف سریز میں لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن دوستو حال ہی میں اینگین الڈان سے جب ایک انٹرویو میں فینس کے بارے میں پوچھا گیا تو اینگین الڈان نے بتایا کہ میں اپنے تمام ہی انڈین فین کا شکر گزاروں جنہوں نے مجھے اپنی دعاوں سے نواز آئے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے دریز ارتغل کو اتنا زیادہ پیار دیا اس کے علاوہ دوستو اینگین الڈان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارتغل الغازی سریز نے میرے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں لا دی ہیں اس سریز کے لیے میں نے بہت ساری کتابوں کو بھی پڑھا ہے اور میں نے ارتغل الغازی کو جاننے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس سریز نے ہمارے کلچر میں ایک مضبوط اثر چھوڑا ہے دوستو جب اینگین الڈان سے انڈین اداکاروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں عرفان خان کا بہت بڑا فین رہا ہوں جو کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے علاوہ شارو خان بھی میرا ایک اچھا دوست ہے اور وہ ایک اچھا اداکار بھی ہے اس کے علاوہ دوستو اینگین الڈان نے تو یہاں تک یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شارو خان تو بولی وڈ فلم انڈسٹری کے کنگ خان ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اینگین الڈان کے بہت سے ایسے انٹرویو ہیں جس میں اینگین الڈان نے پاکستان کے فینس کا بھی شکریہ ادا کیا ہے دوستو اگر آپ لوگ ارتورل غازی سیریز کو دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ بولی وڈ کے اداکار کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور پیش کیے جائے گا فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں